میں لیگی رہنما خواجہ عاصف کہتے ہیں کہ وہ مخالف امیدوار کے جیت کے دعوے پر کمنٹ نہیں کریں گے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا سیالکورٹ میں سماسے گفتگو میں بولے کہ نواز لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے ہو سکتا ہے کہ آزاد یا اور کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانا پڑے مزید ان کا کیا کہنا تھا سنواتے ہیں آپ کو آپ کے مد مقابل جو امیدوار ہے وہ جیت کا دعویٰ کر رہی ہے دیکھیں وہ میں کیا کمنٹ کروں کمنٹ نہ کروں تو جو ہے نا ان پہ اللہ مہربانی کرے گا کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور فائنل ریزلٹ جس وقت بھی آتا ہے اس میں ہماری ریزنبل لیڈ ہوگی جو ہے سابق وزیرا عبدالنواز شریف وہ چوتی دفعہ وزیراعظم بنیں گے دیکھیں رات جب سٹارٹ ہوا تھا نا فیفٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ریزلٹ تھے اس وقت ایک امبیگویٹی تھی ایک ابحام تھا لیکن میرا خیال ہے اب تک جو ریزلٹ ٹی وی جو دکھا رہا ہے اس میں ہم کمفٹیبل ہو گئے ہیں ہم پی پی میں بھی ہمارے ریزلٹ اچھے ہیں پنجاب اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی میں ہم ان ان شہروں سے جیتے ہیں جن میں پچھلی دعویٰ نہیں جیتے تھے ہم گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے ازاد یا کسی اور پارٹی کے ساتھ کولیشن بنانی پڑے کولیشن نارمل چیز آگے بھی ہم نے تیرہ چودہ مینے چلائی ہے تو کر لیں گے انشاءاللہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کر کے حکومت بنا سکیں پیپلز پارٹی اور ہم ہمارے ریلیشن میں کوئی حرف آخر نہیں ہے سیاسی لوگ جو ہے بات کر لیتے ہیں اور ہماری ایک ورثہ بھی ہے مساکہ جمہوریت اس کے بیسس کے اوپر ہم پھر کوئی ورکنگ لیشنشیب بنا سکتے ہیں قوی امید ہے کہ اللہ تعالی مہربانی کرے گا سیالکورٹ میں سما سے گفتگو میں بولے کہ نواز لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے ہو سکتا ہے کہ آزاد یا اور کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانا پڑے مزید ان کا کیا کہنا تھا سنواتے ہیں آپ کو آپ کے مد مقابل جو امیدوار ہے وہ جیت کا دعویٰ کر رہی ہے دیکھیں وہ میں کیا کمنٹ کروں کمنٹ نہ کروں تو جو ہے نا ان پہ اللہ مہربانی کرے گا کبھی امید ہے کہ اللہ تعالی مہربانی کرے گا اور فائنل ریزرٹ جس وقت بھی آتا ہے اس میں ماری ریزنبل لیڈ ہوگی جو ہے سابق وزیرا عبدالنواز شریف وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے گئے دیکھیں رات جب سٹارٹ ہوا تھا نا کہ فیفٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ریزرٹ تھے یا تھرٹی پرسنٹ ریزرٹ تھے اس وقت ایک امبیگویٹی تھی ایک ابحام تھا لیکن میرا خیال ہے اب تک جو ریزرٹ ٹی وی جو دکھا رہا ہے اس میں ہم کمفٹیبل ہو گئے ہیں ہم پی پی میں بھی ہمارے ریزرٹ اچھے ہیں پنجاب اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی میں ہم ان ان شہروں سے جیتے ہیں جن میں پچھلی دوہ نہیں جیتے تھے ہم گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے آزاد یا کسی اور پارٹی کے ساتھ کولیشن بنانی پڑے ہوں کولیشن نارمل چیز آگے بھی ہم نے تیرہ چودہ مینے چلائی ہے تو کر لیں گے انشاءاللہ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ کر کے حومت بنا سکیں پیپل پارٹی اور ہم ہمارے ریلیشن میں کوئی حرف آخر نہیں ہے سیاسی لوگ جو ہے بات کر لیتے ہیں اور ہماری ایک ورثہ بھی ہے مساک جمہوریت اس کے بیسز کے اوپر ہم کو پھر کوئی ورکنگ لیشنشپ بنا سکتے ہیں مینہ نواز شریف وزیراعظم بننے جا رہے ہیں چوتھی دفعہ نہیں انشاءاللہ دلہ جی ہم تو مزیتے رولہ بنایا دائے گا ٹھیک تھا کہ مینہ نواز شریف وزیراعظم بننے جا ہم کمفٹیبلی ایک ریزنیبل مارجن سے جی جائیں گے پی ٹی آئی کی پریزنس ہے وہ ہے اس شہر میں